تم میں ہتھ جوڑ کے قوار رکھو جی واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح انتم ارداث کرنی کیوں جروری ہے جدو سنسار تو اس ترتیتوں کو جیون وشر کر کے جند ہے اوہِ نلکھیڑی چیز ہے جو سنسار تو نال جندی ہے دو چیز جانے جو گرمت دے اندر پادشاہ نے منیہ نے اور سنو حکم کیتے پہلی اے چیز کہ منکھ نے شریر دوارا سنسار ویچ رہن دیا کیتے ہوئے کرم ڈیفینٹ رب دی درگاہ ویچ نال جندے جو بھی اپنے کرم کیتے نے کھیت سریر جو بیجی ہے سو انت کھلوہ آئے اس غلطوں کوئی بندہ منکر نہیں ہو سکتا کیتے ہوئے کرم کھیت شریر جو بیجی ہے وہ انت ویلے سات سنگر درگاہ تک جندے ایویس چاہیے جو انتم سواس منکھ دا پورا ہندے اوڈوں کیتے ہوئے کرم نال کھڑے ہو جندے دوسرا اس سنسار تو کوئی پدارت کوئی ستھول یا ستھول بستو جیو دے مگر پیجی نہیں جا سکتا یہ ٹھیک ہے اوڈے نامتے دان پن کتا جا سکتا ہے کرنا چاہیے دے لوگ کر دے لیں پر یہ سچائی ہے کتی ہوئی کوئی دان پن دی ستھول اس ستھول بستو جیو دے مگر درگاہ تک پیجی نہیں جا سکتا ہے ہاں ایک چیز ہے جس گلی ہونا پاں بیٹھیں سات سنگر ایک کرتن کتا تے رب دی درگاہ چت جوڑ کے کیتی ہوئی اردہاس اس جیبنو جرور سہائی ہوں گی کیونکہ اے اردہاس اور کرتن کتا جو اج انتم اردہاس لے اپاں بیٹھیں ایک گرو دا حکم ہے میں تو انو شب سربن کرو آمانگا سری گرو امردہاس مہراج جی جدو انتم بلے سوہاس شدن لگ گئے نا تا چرنوے برے اندی عمر تاہنشری گرو امردہاس مہراج جی نے انتم بلے سات گر جی نے اپنا سارا پروار سات لیا پتر تہیاں پتے دوتے جوائی ایتھوں تک پاتشاہ دا بڑھا پروار سی کیونکہ امر بڑھی سی پتے تے پڑ پتے بھی سی گرو امردہاس مہراج جی پاتشاہ نے اپنے پتے پڑ پتے تہیاں دوتے دوتیاں جوائی سب پتر سات کے کول حضور نے پھر حکم کی تا پاتشاہ نے حکم کر کے کیا پہیں سڑے سوہاس پورے ہون والے نے سڑے مرن توں بھاد کسے نے رونا نہیں سارے پروار والے حیران ہو گئے مہراج رونا کیوں نہیں سدگروں بھجن کہے توڑا رونا سنو چنگا نہیں لگے گا توڑا رونا سڑے واسطے رکاوٹ بنے گا رونا نہیں اور جو تسین کرنے وہ حضور نے کہا تیان نہ سنو وہ سڑے سریر کر کے جہان تو بھاد جرور کرنے جو گرو امردہاس مہراج کہہ کے گئے وہ مریادہ بن گئی آج جب ہم وہ کر رہے ہیں اس لئے میں بینتی کیتی یہ مریادہ ہے انہوں نے مہون واسطے اپنا بیٹھے ریتی رواج رسمہ نہیں کیونکہ رسمہ ہر الگ کے دیاں وکریوں وکریوں ہندیاں نے دوابے وچ رسمہ ہورنے مجھے وچ ہورنے مالوے وچ ہورنے پرساس سنگت جڑی مریادہ ہندی ہے وہ ست سمندرہ تو پہار جاکے بھی ایک کوئی رنجی مریادہ نہیں بدل دی حضور نے کی حکم کیتا ست گر پہانے اپنے وے پروار صدایا پورا پروار صدایا ست گر پہانے اپنے وے پروار صدایا حکم کیتا مط میں پچھے کوئی روب سی سو میں مول نہ پایا مہارج کیوں نہیں رونا کہیں پاہی تسی دسو کسے نو سرو پاو مان مل رہا ہووے درگا بچ مطر تے ہو یو ہندے ہیں جنہ کسے نو سرو پا ملنو تے خوش ہووے ہیں میں اس ترتیتوں سمپورن جیون گرست پروار تاہرمک سب جیون اکال پرکھنیاں دیتیاں سباما نوا کے جا رہے ہیں پروار طورتے جمعوری نوا ہی ہے سماجک طورتے تاہرمک طورتے جو گروہ نانک سے مہارج دے کرو سیوہ ملی وہ پوری کر کے جا رہے ہیں اس لئے درگاہ بے شروپ آو مل رہے ہیں مان مل رہے ہیں تو نو یہ سمان دے اندر ادھاس ہو کے روش نہیں کرنا چاہیے ایک نکتہ ہو رہے گرمت اندر رون رون وچ انتر رہے ہیں جس رونے تو گروہ عمر دہاس مہارہ نے ورج ہے نا اس رونے دے ارث نے کہ رب نل روش نہ کرے رب آئے توں کی کیتے مارا کیتے جے توں ہور تھوڑی عمر دے دن دا تیرہ کی جاندہ سی رب نل اس طرح روش کر کے رونا او گرمت وچ پر وہاں نہیں ہاں کسے شریف دے چلے جاندوں بعد او دیں یاد وچ اکھاں پہ رونیاں اے رونہ گرمت وچ چاہے اے نو تو سنگلت نہیں خیسا لے اس رونے نو پادشاہ نے رکیا لیں اے ہوئے نہیں سکتا کدے کسے نا پی ہوئے سترتی تو چلا جائے تے او سپتر جانتی دیں اکھاں وچ ہنجو نا آن اس طرح تے ہوئے نہیں سکتا سنسار دے او ٹھیک ہے لوگ سنساری طورتے کئی ور دجیاں دے سم نے رون تو اکھاں شپاہ لین دے پر ساس سنگت دنیا میں کچھ ایسے بھی بشر ہوتے ہیں جو محفل میں ہستے ہیں تنہائی میں روتے ہیں لوگ کا دے سم نے رون دے نہیں پر کدے کلیاں بیٹھیاں وکھو تاہاں مار کے رون دے اس لئے رون دے ارث گرمن دے اندر روس نہیں کرنا رب نا پادشاہ نے کہا روس نہیں کرنا کہ سڑا پی ہو کیوں رب نے کھولے گروہ مردھاس مہرائی بولے ستگر پہاں نے اپنے وے پروار صدایا مت میں پچھے کوئی روب سی سو میں مول نہ پہایا مط پہ جے جس مط کی پہ جا پہا وے تو سی پت پہائی پروار میرا ہر ستگر پیناوے پادشاہ کرنا کی ہے حضور نے کہا جو تو سواس پورے ہو جان پائی سنگت نو بلائیو بے کے کرتن کریو رب دے حکم نو من کے رب نی کیرتی کریو شریف دی سمال کرن تو بھاد کوئی دن نشجت کر لیو او دن ساری سنگت نو گرمک پیاریاں نو نام جپن والیاں نو سد دیو بے کے رب دے حکم دی وچار کریو کرتن کریو کتھا کریو یہ رب نو بھی چنگا لگے گا منو بھی چنگا لگے گا تان سار سنگتہ مریادہ گرو دی دتی نو نے اپا پھر کوئی رشتے دھرن سد کے پدارتش کون واسطے نہیں کہ گرو دی دتی مریاد ہے انتے سات گر بولیاں میں پچھے کرتن کریو نروان جیو کسو گپال پندت سد دیو ہر ہر کتھا پڑے پران جیو کسو گپال پندت دا ارث لمبے قصہ والے رب پرماتمہ دے ودوان گرمک پیاریاں نو سد دیو اتھے کسو گپال کسے پندت دا نام نہیں کیونکہ کسو دا ارث اکالپورک رب انو کسو گپال کے جنو سیمدی بانی کہے گی کسو کسو ککی ہے نا سوئی ہے آسار رات دیوست کے ککنے کبوں کے سنے پکار او کالپورک رب دے پیاریاں نو سد دیو تے ہر ہر کتھا پڑے پران جیو ہر کتھا پڑیے ہر نام سنیے ویبان ہر رنگ گر پہاوے پہیے رب نو بھی چنگا لگے گا سنو بھی سہائی ہوئے گا اس لئے حضور نے کہا انت بلے اس طرح شریر سمابتی توں بعد تسین گرمک پیاریاں نو صد کے ارداس کلے ہون ایک چیتہ اے کہ ارداس سہائی ہن دی ہے تاں اپاں بیٹھے دو جہاں حکم دی ویچار کرن واسطے حکم کی ہے سنسار ویج کسے وی بندے نو پہ لکھا پہ سکدہ ہے کہ آ جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا اے عام سنسار ویج پدھارت وادی جو گندر لوکا نو رب پول جاندہ ہے بندہ کنے رب کڑا کسے نے وکھیا اگے کڑا کسے نے وکھیا جی اگے کی ہن دے سہا سنگت گرو گرنسے مہرائی دی بانی پڑو تو نو سمجھا جائے گی اگے کی ہن دے تین طرح دی کتھا گرو گرنسے مہرائی دی بانی ویچ جائے ایک کئی بار میں کتھا دروہار صاحب تمہیں کئی تسی سنن دے رہن دے ہو بندے دے جانمتوں پہلا دی کتھا جانمتوں لے کے مرن تک دی کتھا اور مرن تو باد دی کتھا کہ باد ویچ کی ہن دے جی اگے کڑا کسے نے وکھیا سدگرنی بانی پڑو حضور نے کہا پائی اچھے سنسار شریر ویچ رہن دیا کیتے ہوئے کرم تیرے نال جانگے پاہمے تو چنگیائی کر پاہمے بریائی کر کم کرن لی تو ستن ترے پر جدن سنسار تو جانے ہیں او دن سب کیتے کرم تیرے نال پہلا جانگے کیتے لکھیا ہوئے پہلا تا تونس لوگوں کی جہاد ہے جتے حضور کہنگے چنگیائییاں بریائییاں وچے ترم حضور کرمی اپو اپنی کے نیڑے کے دور دوجہ شعب پڑھے جب چیز ہے بندر حضور نے کیا پنی پاپی اکھنے نہ ہیں پائیے کوئی اکھان کوئی محاورہ کوئی کرنگی انگلہ نہیں ہے سچائی ہے کہ کیتے کرم نال جاندے پاہمے پون کر لو پاہمے پاپ کر لو پنی پاپی اکھنے نہ ہیں کر کر کرنا لکھ لے جاؤ آپ پہ بیج آپ پہ ہی کھاؤ نان کو حکمی آو جاؤ کیتے کرم پاہی ترے نال جاندے اور بچن پڑھو شریگرو رام دہاس مہراجیاں نے بچن کہے سلوک محلہ چوتھا کرم ترتی سریر کال جوگ کوئی پاہے آپ پہ ویج آپ پہ ہی کھاؤ اور بچن پڑھو آسا دیواران جتے حضور نے کیا کپڑ روپ سوہاونا شڑ دنیا اندر جاونا مندہ چنگایا پنا آپ پہ ہی کتا پاونا آپ پہ ویج آپ پہ ہی کھاؤ جے کتا کرم نال جانے ایک بار جننے شریر بیٹھے ہو مند کہا کے پھر کاؤ ست نام شری وائی گروہ 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 اکھو ستنام شریح واہ یہ جڑا ہون دس بارہ بار اپنا بھائی گروہ کیا نا گروہ گرنس ہے مہراج دی گوائی ہے ایک کتہ ہویا سمرن کتے ننگے سواس درگاہ بچ لکھے گئے سات سنگت تیوں پاتشاہ نے کہا جو تو کرم کر دے اور ڈیفینٹ تیرے نال جائے گا انت بھلے ایک کتے کرم تیرے سہائی ہونگے یہ بھی نال لکھے ستگر سچے پاتشاہ دی نے گروہ گرنس ہے مہراج دی بانی دے اندر جتے کیا کتہ ہویا چنگیہی کرم تیرے نال جانے جب پہ ہویا نام نال جانے اب پرمانوی تو انہوں یاد ہے جہ مات پتہ ست میت نہ پائی من اوہاں نام تیرے مہاں پی آن دوت جم دلے تیہ کیول نام سنگ تیرے چلے جہ مشکل ہو بے ات پاری ہر کو نام کھن مہے گوڑا ہون سوال ہے ہوندہ ہو نام چتے کمے آوے اپنا سنسار وے سویر تو جدوں تو نیند تو جہاک کھلی ہے رتی سون تک دنیا نہیں انگلنا یادنے کارو بار یادنے کم کار یادنے دنیا بے چونہ جانا رشتے داری سب کو چتے ہے لینڈ دینڈ سب کو یاد ہے ایک واہ کر جیدہ نام بسر جند ہے دو چیز جانے ساس سنگت ایک رب تم بچھڑ جانا تک وسر جانا وسری ہوئی چیز یاد آسک دی ہے پلی ہوئی گھل چتے آسک دی ہے رب نا نام وسر جند ہے تے ہون او یاد کمے آوے ہیں پاتشاہ نے بہت سکھا نکتہ گرو گرنس ہے مہاری دی مانی وید کے ہے جیڑا اج دے ایس انتم ارداث دے سماغ میں نال سبند رکھتا ہے پاتشاہ نے بچن کہے جی تے ہون چونہ تے نو رب دا نام نا پلے جی چونہ تیرے کیتے ہوئے چنگیہی کرم تیرے نال رین جی چونہ تے نو کٹا نا پاوے تیرے کلوں چنگے کرم ہون او دے واستے ایک کوئی نکتہ ہے ہر روج اپنی موت چتے کر لیا کر تے نو رب دا نام چتے آ جائے بندے نو نام ہی او دوں پل دے جیدو مرنا پل جائے بندے کلوں پاپ ہی او دوں ہن دے جیدو انو اپنا مرنا پل جان دے گرو گرنس ہے مہاری دی بانی نے سنو مرنا یاد کرائے گرو گرنس ہے مہاری دی بانی نا پاٹ پڑو سا سنگ چودہ سو تی انگ ایسا کوئی تو انو انگ پننا گرو گرنس ہے دا نہیں ملے گا جیدو انتے موت دی گرنی ہوئے گی ہر شبد بچ کیا موت چتے کر ہر شبد بچ کیا پائیں آہ سنسار بنسن والے جو تم ویکھ رہے ہیں اینی گھل یاد رکھ رہے سنسار پر وار کرو بار بچ بس اپنا مرنا یاد رکھ جنو اے یاد ہے میں دنیا تو جانے انو رب دا نام کد نہیں پل دا توڑی زندگی نا تجربہ رہنے را جاندے ہیں بندہ کسے دا ایکسیڈنٹ دیکھ لے نا موت پنچ چار منٹ لے انو کم پل جن دا وہ بھی کہیں دا رب آگ کی ہو گیا ہے سات سنگت دجے دی موت ویخ کے انو اپنی چتے ہون دی واہ گروہ یاد ہون لگتے توسی را جاندے ہیں ڈرائیو کر دے سب کچھ پل جن دا فون کرنے گلہ کرنی ہیں سب بسر جاندے ہیں دو چار منٹ واسطے توڑا تیان رب والا ہون دے کسے دی موت ویخ کے رب چتے ہون دے حضور نے کیا اپنی چتے کر لیا کر تیانو کدے بھی نہیں پل دے کیا جانا کہ وہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے جے کر ساہب منو نہ وسرے تسلنا مرنا ہوئے تایوں سہب نے کیا پاہی جہاں تیری پریشانی مٹ جائے گی انت بھلے تیرے کیتے ایک کرم فرنے تیانو تنگ نہیں کرنگے سات سنگت کوئی بھی چیز ہے بندہ پریشان پتک دو ہون دے جہاں تاں پوکھوچ پریشان ہے کل کی ہوئے گا پرسوں کی ہوئے گا فیوچر دیں گلنہ سوچ سوچ کے پریشان ہے جہاں پھر جڑا سما لنگے ہیں انہوں چتے کر کر کے پریشانی ویچ رہن دے پہت کال بج پریشان ہے آن والے سات سنگت فیوچر بج پریشان ہے اس لئے پریشانی انہوں پاسٹ ویچ بھی پریشان رکھ دی ہے پاتشاہ نے کو گھل کہیں جے توں چون ہے تیرے لنگے ہوئے کرم تنہوں پریشان نہ کرن آن والے فیوچر تنہوں چنتا نہ دوے ایک کم کر ہر روج موت چتے کریا کر تنہوں ویگرو یاد آئے گا جہاں رب دا نام چتے ہوندہ تے توں پاپ نہیں ہونگے پڑیا انتو اللے تنہوں پریشانی نہیں ہوئے گی پاپ بندے نوں انتو اللے بھی پریشان کر دے انتو اللے بھی رب دا نام چتے نہیں ہوندہ سات سنگت انہوں یاد ہوندہ ہیں جنہیں پہلان جب پہ ہے جے پہلان ابحاس نہیں پاہی گردھاس صاحب نے ایک قویت لکھیا کہیں پاہی جے کوئی بندہ کبھے اگ لگی ہے کھو پوٹ کے اگ بھی ہونی اینک میں ہو سکتا ہے پھر تا سب کو سڑ جائے گا انہوں تیاری پہلان کرنی پہن دی ہے جیسے کار لگ گئے آگ کونہ کھوڑ دیو چاہے کہیں دے کاروے چاک لگ گئی کھو کھوڑ کے پانی کٹ کے اگ نہیں پہنی دی سب کو سڑ جاندہ ہے انہوں پانی دا پہلان پروند کرنا پہی جیڑے بندے نے پہلا نام جپے انہوں انتویلے بھی چیتے ہوں دے جی پہلا چیتے نہیں کیتا انتویلے قدے بھائی گروہ یاد نہیں آئے گا ایک شبد بانی اندروں پڑے ہو اتھے حضور نے کیا انتکہال او چیتے ہوں دے جو توں پہلا چیتے کیتا انتکہال تینوں او سب کو جو نے جو پاہی توں پہلا بھی حاص کیتے اتنا دنیا دے تضربے بیچے کوئی سٹوڈنٹ پورے گیارہ مہینے سکول وچے نہ پڑے ایک مہینہ اوپڑ کے خیر چپ جنیا مرجی ٹیوشنہ رکھا دے ہو سارا سلیو سودا اٹھائیاں دنیا جکے میں پورا ہو جائے گا اس لئے پورا سال پڑنا پہندے انہوں ابحاص کرنا پہندے پھر وہ چنگے نمبر لے جاندے اے یو گھل پاتشاہ نے جیون اندر کہیں پہیں جو توں روج چیتے کریں اوہ انتو اللے تیرے سمڑے آکے کھڑ گا جیڑے پہاپ کیتے ہو مورے آکے کھڑ جانگے جی تو نام جا پہ آ اوہی انتو اللے تیرے نال کھڑے گا جی مات پتا ستمیتنا پاہی مانوہا نام تیرے سنگ سہائی اک تھا تے حضور نے کیا انت کال جو لشمی سمرے ساری عمر مہیا دی دوڑ وچ پریشان دے ہیں انتو اللے ہو سب کچھ مورے آکے کھڑ جانا تے نو یا داؤن لگ پہنا فلنے بندے نے میرے پیسے مار لے فلنے تو میں انہیں لہنے سی اوہ دے کل آ رہ گیا سا سنگت اے چیزیاں انتو اللے تنگ کر دی ان ہر روج گر سکھا نو نتنے پتا کیوں گروہ نے دیتے کادے واسطے اوہیو جبچی صاحب ہے روج کیوں پڑھنے اوہیو جہاب صاحب دی بھانی ہے ہر روج پڑھن دی کی ضرورت ہے اوہ دا ایک کوئی ریجن ہے چوبی کنٹیاں بعد جڑے تیرے کل دو ٹاہی کنٹے سویرے امرت بلے شروع ہندے نے اوہ تیرے اکی سڑے اکی کنٹیاں بعد اوہ وقت امرت بلے دا ہندے ہیں جہاں کنٹاں ڈیڑھ کنٹاں بانی پڑھ کے جڑ لیا کر جڑے اکی کنٹیاں دے فرنے اوہ ڈیڑھ دو کنٹیاں نہ ختم ہو جانے بانی پڑھ دے ہیں تینوں پیشلے سڑے اکی کنٹے پول جانے اوہ ڈلیٹ ہون لگ جانے نہیں تیو کرم اینی جگہ بنا لنگے اوہ فرنے انت بلے آکے مورے کھڑ جانگے تینوں یاد آون لگنا ویس سال پہلنا انہیں میرے پیسے مارے دس سال پہلنا اوہ توہا لینہ سی اوہ توہا لینہ اے مورے آکے کھلو جانے نام کنوں چیتے ہوندے ہیں جنہیں پہلنا جب پہ ہے تینوں پہتشین کیا گرمک جنم سکار تھا کدنال گربانی پڑھ سمجھے سنے ہی جڑے گربانی پڑھ دینے سمجھ دینے سن دینے پہیوں نے جنم سکار تھا ہوندے کیونکہ انت بلے او چیز مورے ہوندی ہے انت کال جو لشمی سمرے ایسی چنتا میں جے مرے سرپ جون بل بل یوترے اوہ مہیہ نے تینوں سپدی جون چلے جانا انت کال جو مندر سمرے ایسی چنتا میں جے مرے پریت جون بل بل یوترے مرن تو پہلنا یاد آگیا ہائے میرا کار میری کٹھی میرے پلاٹ توتھے کمر لگیا اوہ سے وقت اوہ دے پلٹنی ہے تیری آتما نوہ درگاوچوں پہلنا اوہی کروں ملنے اوہی کروں یہ سا سنگت بانی دی بھی مور ہے یہ تحاس بچ بھی مور ہے انت بلے مولا کھتنی شریعی کروں نانک سے مہراج نیناڈ اپنے کاروالی تو ڈھر دیا لوک گیا اندر اوہ دا کرم سہ والا سی مردیاں سہار سہ دی جون میں جنے جنم پٹ گیا کلگی تر پاتشاہ نے ہیور صاحب دی ترتی تے اور سب کو جس تھان بڑے ہیں اوہ تھے موقت گیتے ہیں ساتھ گناہ بچن کہے انت کال جو مندر سمرے سی چنتا میں جے مرے پریت جون بل بل یوترے انت کال جو لڑکے سمرے پتہ انت یہاں نو وجہ مار لگ بیا پہلا مریا ہویا نو وجہ مار لگ بیا انت کال جو لڑکے سمرے سی چنتا میں جے مرے سکر جون بل بل یوترے انت کال جو لڑکے سمرے سی چنتا میں جے مرے پریت جون بل بل یوترے مہراج موقت کون ہے کہیں دے انت کال نارائن سمرے انت لے سواستے چتے آگیا وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ اسے وقت موقت ہے انت کال نارائن سمرے ایسی چنتا میں جے مرے بدت لوچنتی نرمکتا پی تمبر واکیر دے وسے پوری عمر گروہ نانکس ہے مہراج نل پاہی مردانہ صاحب رے جدو ساس سنگت انتم سما آیا نا کھرم دی ترتی تے باپس آ رہے سی تلونڈی نو تے شری گروہ نانکس ہے مہراج نل پاہی مردانہ صاحب رے نے کہا مہراج کچھ چنگا نہیں لگ رہے کبرہات جی محسوس سندھی ہے حضور نے کول بٹھاکے پھر بچن کہا مردانہ وقت پورا ہو گیا مہراج حکم پاتشاہ نے کہا پاہی مردانے ہن تیری عمر پوری ہو گئی ہے تیرہ سڑھا وشڑندہ وقت آگیا ہے پاہی مردانے انج کر ہن جنہوں چتے کرنا نا تیانل یاد کرلا اپنے تینیاں پتر کار پروہار پین جنہوں یاد کرنا ایک بار کرلا وہ تو بعد سورت پروہار وچنا لے کے جانے کہا مہراج ست بچن یہ تے ہاس بچ لکھے گور پر تاپ سورج گزانت نانک پر کاش وچے کتھا آئی کھرم دی ترتی تے بیٹھے ہاں مردانے نیک بار چتے کیتا تے آن ترکے اپنا کار پروہار بچے پتنی سب نو یاد کر لیا کہوں سارے ہاں دے چیرے وسے ہندے نے اندر تو اسی اکھا مند کر کے اپنے پت تینیاں نو اچھے یاد کر سکتے جدو پاہی مردانے سب نو چتے کر لیا کہیں مہراج میں تلونڈی بھی ویکھ لیا کار بھی ویکھ لیا بچے نو یاد کر لیا ہون مہراج کی حکم ہے پاتشاہ نے کہا مردانے ہون اپنا تیانہ پروہار بچنا لے کے جائے مردانے دس تیری کوئی انتم اچھا رہ گئی ہو تیری کوئی ونچ کل پیڑی یا نو رہاج پیسہ چاہی دے وہ بکشادنے رب دی درگاتوں دس جے تو چونے تیری لوگ پوجا کرن تیری کور سماد بنا دانگے دنیا ملے لائے گی پوجا کرے گی تیری لوگ جننگے مردانے کہا مہراج اس طرح کوئی اچھا نہیں آج شریر دی کورچوں کٹ کے بارلی کورچ نہ پا دے ہو مہراج بس اپنے چہرنا چتھاں دے دے ہو میں نے ہور کچھ نہیں چاہی دا پاتشاہ نے کیا مردانے پھر تیہانٹ کھا کے ساتھ دے نال جب ایک اونکار ستنام ایک اونکار ستنام حضور اچھا جپون لگتا ہے جھپدیاں جھپدیاں پاتشاہ نے کہا مردانے کنے سواس رہ گئے دیکھو ساتھ سنگت پتہ لگ جنہ دا جپن والے کنے سواس رہ گئے مردانے کہا مہراج نو قصہ وقت کی جئے حضور نے کیا وصورت کہا کے کئی چل ایک اونکار ستنام ایک اونکار ساتھ سنگت اتحاس لکھے آئے ہیں جتو نو سوا سجدہ پورے ہوئے نا ایک اونکار ستنام سریر اینڈ ڈھگ پیا جمیں ریت دی کند ڈھگ دی گروہ نانک سا مہراج دی گودی سر ڈھگ پیا حضور نے اسے جگہ دے پاہی مردانے نے شریر دی سمال کی تھی کین تو پہاو سا سنگت ایک گروہ دے اوس تال دے اندر بھی سب کچھ برتے ہیں سنو جگہ دسی ہے پاہی سکھو انتو اللے دنیا نہ چتے کرے ہو وہے گروہ چتے کرے ہو انتو اللے ہون رب کمیں چتے ہو جنہیں پہلاں وہے ہس کیتے ہیں تائیوں روز نتریم کرنا جروری ہے تائیوں روز گروہ کل اونا سکھدا جروری ہے تائیوں کیا انتر گر آردنا جیوہ جاپ گر ناؤں نتری ساتگر پکھنا سربنی سننا گر ناؤں ساتگر ستی رتیاں درگاں پائیے تھاؤ پر اے ساسنگ ساریاں دے پاگانچ نہیں کہو نانک کرپا کرے جسنو اے باتھ دے جگ میں اتم کڑیے ورلے گئی جدو روز کوئی سکھے چہار کرم کرن لگ جائے پاونہ نال درشن کرے پاونہ نال پہ رکھ کے بانی پڑے اور ساتھ سنگت یہ تسیم وکھے ہو سریر بے چرین دیاں گرو گرنس ہے مہراجو دے نال برتن لگ پہندے اے میں لکھ کے نہیں دیتا دکالنگ پرنسی دیالنگ سروپے سدا انگ سنگے پنگنگ بے پوتے ساتھ سنگت گرو گرنس ہے پھر نال برتن لگ پہندے تو انو چوبیک انٹے ہیں محسوس ہندہ گرو نال ہے کل اسی ایک گرمک پیاریاں دی یاد بچے رکھے سماغن تے گئے اور بڑی ساتھ سنگت جیڑی گرل نے کتھا بے سنائی دی کئی وار گرم کھا دے جیوان تو پتہ لگ دے او کہے دے پائی صاحب جی جیڑی گرل کتھا جی کہندے نا گرو نال برتن لگ پہندے سکھنو گرو دا گھیان ہو جاندے گرو نال برتن لگ پہندے ایک گھل حقیقت ہے وہ کہندے سویرے سویرے آکے نا گردوارے پائی صاحب دا سند کہندے میں نا آکے پائی صاحب کہنے لگ پہ جی راتنی پائی صاحب جی تسی گرو گرنس ہے مہراج جی دا سکھا سند کیتے جیڑے شروع پدہ کہندے تسی کالی کالی تنی سکھا سند کر دتا وہ کہندے میں کہا جی ہاں تھوڑی جی میں نا کال سی کیونکہ میں کسی دے کار سیج پاڑ رکھیا اتھے سیج پاڑ پاڑ جانا سی اتھے سکھا سند کرنا سی جا کے تو کہندے پائی صاحب جی میں نا اے محسوس ہویا جی میں ساری رات نا کدے میری سجی وقی بے درد ہو رہا سی کدے کھبے پاسے تے میں نا اے محسوس ہندے راتن جیڑے گرو گرنس ہے مہراج دا تسی سکھا سند کیتے او سے شروع پدہ ایک ور پرکاش کرو میں نا اے لگ دا بچوں انگ مڑے ہوئے تو تو کالی نل ہو گیا سا سند تو گرنتی سنگ دسے او کہندہ میں سکھا سندے روح میں جا کے کیونکہ روج بدل کے شروع پرکاش کر دے کئی گرو گرنس ہے مہراج دے شروع پندے گردوارے او کہندہ ساچکھن پلانگ دے جا کے او سے شروع پدہ میں دوارہ پرکاش کیتا تے کہندہ سچائی ہوئی پائی صاحب جدو میں او پرکاش کیتا او دو انگ میں تو راتی کالی ویچ مڑے رہ گئے جنہا نو گرو گرنس ہے مہراج نل پریم پہ جاندے بانی نال برتن لگ پہندی انگ گرو گرنس ہے بدا مڑے آتے رات نیدو گر سکھ پیاری نو نہیں آئی انہوں کہندے گرو نال برتن ہے گر میرے سنگ صدا ہے نلے سمر سمرتے صدا سمالے کوئی چت جوڑ کے سیوا کر کے ویکھے گرو نال رہن لگ پہندے تائیوں صاحب نے کہا ساتگر کی سیوا گھڑی سر دیجیں آپ گھوائے مہراج جیس طرح کوئی آپ گھوائے سیوا کر لے کہندے پھر سا سیوا کی تین سفل ہے جت ساتگر کا من من نے جا ساتگر کا من من نے آتا پاپ کا سمال پنے گرو اسکھ دی سیوا اتے پر سن ہو جاندے گرو او دے نال ورطن لگ پہندے پھر گرو لوک ویچ بھی پر لوک ویچ بھی ہون تسی جتوں کتھا پر لوک نہیں کری دی نا تو دوں سات سنگت ساڑھے پانت ویچ یہ بھی خطرہ بنے ہیں ہون لوک سوال کرنے لگ پہندے جگے کیڑا پر لوک ہے جی گرو گرنس ہے مہراج دی بھانی نے جو کہ ہے انہوں تو انہوں مننا پہے گا یہ ٹھیک ہے سات سنگت کئی ورہ ٹکٹ کٹن والا خود امریکہ نہیں گیا پر وہ جڑی سیٹ تے بہ کے ٹکٹ بنا رہے ہیں او دی دتی ہوئی ٹکٹ تو انہوں مہرکہ جرور لے جائے گی یہ ضرور نہیں کہ ٹکٹ دین والا بندہ کوئی انہوں جدو لینڈ جائیے پوچھئے تسی مہرکہ گئے ہو وہ تے گیا نہیں پر او دی بنائی ہوئی کسے کمپنی دی ٹکٹ تو انہوں مہرکہ تک لے جان دی ہے اتنا سات سنگت یہ جروری نہیں کہ پڑھن سنون والا کوئی جی مہ پر لوگ وکھے پر گرو گرنس ہے مہرکہ دی بنائی نل کو جڑ جائے انہوں درگا دی خبر ہون لگ جائے گی تسی مہرکہ دی خبر ہون لگ جائے گی بانی تو انہوں درگا تک لے جان دی کیونکہ اے بانی سنسار دی نہیں اکھر اس ترتی دے نہیں پاشا اس ترتی دی ہے پر گرو گرنس ہے وہ دی بانی اس ترتی دی نہیں بانی پتا کتھو آئی ترکی بانی آئی کوئی چت جوڑ کے پڑھ لے اے بانی انہوں تر تک لے جن ترکی بانی آئی جنہیں اکھر سمجھے انہوں تھوڑی لے کے جائے گا ترکی بانی آئی تن سگلی چنت مٹائی پڑھو دیال پرک مہر وانا ہر نان کساچ وکھانا بانی تر در گاہ تک لے جن پھر رب دا ترم راج نو حکم ہے کی جننے جیو ترتی تو اون پای تو لکھا کرنا سب دا پر گرو تے رب دا ایک حکم ہو رہے جنہ ترتی تو گرو دے پانے ویچ پروان ہو کے نام جب کے سیوا کما کے اوے انہوں رب دا حکم ہے ترم راج توں او توں لکھا نہیں پوچھنا کہ تے لکھیا ہویا ہے این ہو سکتا ہے جے دے لکھے دی ذمہ واری گرو لے لے درگاہ وے چوتوں ایک کرم دا بھی لکھا نہیں پوچھے جن ترم رائے نو حکم ہے وے سچا ترم ویچار دج پہے دشت آتما اوے تیری سرکار ادھیاتمی ہر گن تاس من جپے ایک مرار ترم رائے تن کی سیو کریں تن سوارن ہار ترم راج نو بھی رب کہیں دے کوئی ترتی تو نام جاپکے سیوہ کما کے آیا کھڑا ہو اپنی سیٹتوں وہ دست کار کریں رے رے درگاہ کہنا کو آو بیٹھا در شب دے ہو انہاں نو رب دی درگاہ دے اندر بھی آو بیٹھا در شب دے ہو درگاہ بچ بھی مان مل دا ہے سا سنگت انہاں واسطے کیا اے لوک سکھی ہے پڑو پر لوک سوہلے نانک ہر پرب آپے مل دے پہیونا نا لوک بھی سوہلہ پر لوک بھی سفل جنہاں نے گرو دے پہ دے اندر سیبہ کما لے ہون پاتشاہ دا اے حکم پہی موت نو یاد رکھ جنو مرنا یاد ہے انو آن والے فیوچر تے بیٹ چکے پہوت کال دی کدے پریشانی نی پہندی او بندہ پریزنٹ کال وچرین لگ پہی ایدھے وارے سیب نے شبد کیا بھانی اندر بندے کھوج دل ہر روج ایوری ڈی اے کم کریں کھوج دل ہر روج نا فر پرے شنی ماہیں اے جو دنیا سہر ملنا دستگیری نہ ہے بس یاد رکھیں اے سنسار ایک سہر ملے دی نہیں ہے ایدھے وچ پکا ٹکانا نہیں جنو بندے نو اے یاد ہے انو رب دا نام جرور چکتے ہونے انو کھالکور خراب دا نام چکتے ہونے جنو نام یہا داوے سا سنگت او دا لوکوی سکھی تے او دا پر لوکوی سوہلا پھر جپیا ہویا نام کتے کرم نال جندے نے پلس کتی ہوئی اردھاس مگر جندی ہے ہون ایک بینتی ہوئر سمجھے جدو ایک کتی ہوئی اردھاس درگاہ تک پہنچ دیں ایدھا کوئی پرمان ہے درگاہ تک اردھاس جندی اس طرح تھی تے کوئی تھوڑے بھی چنگے کرم کر لے او دی کوئی جامنی پا دے سا سنگت درگاہ تک جامنی چل جندی یہ تے کوئی شرک نہیں جپن والے آن دی جامنی چل دی ہے میں دو پرمان تو انو کمانگا گرمت دے پہلا پرمان جپن والا جامنی پا دے تا سا سنگت او دے تھوڑے کیتے کرم بھی رب انو شٹکارہ دے دن دے کتن دنیاوی طور تے بندے جی سرکارے دروارے چل دی ہو بھی نا او کئی وار فون کر کے کہہ دن دا میں فلانہ وضائے کو بولنے آپ بندہ شٹ دے ہو جب گو جے افسر کوئے جی اینو میں شٹ نہیں سکتا تے کئی وار سا سنگت او بندے میں وکھینے سدہ کن دنے وے پھر شٹنا کمیں دس کمیں شٹ سکنے اتنا ربنی درگاہ بچ بھی چل دا ہے پائی گردہ صاحب نے کہا پاگت جنک نے سدہ کہا تارم راج نو اہ بندے موقت کرنے نے دس کے میں شٹنے نے او کہنا جی میں نہیں شٹ سکتا کہنا کیوں نہیں شٹ سکتے کہنا جی نا دی پاگتی بندگی نہیں ہے کہنا پھر دس شٹنے کے میں موقت کے میں کریں گا او کہنا جی ربنو تسین کاؤ تے جاں پھر تارم راج نو کہنا دے پاگتی دا کوئی رکھے سب بھنے کوئی نام سمرن پاگتی ہو بھے تے کہیں دے پھر پاگت جنک نے اپنی پاگتی رکھے کیا جننے شڑ سکتا لے شڑ جدو پاگتی والے دی جامنی پاسک بھئی تے سا سنگت پورے دا پورا کنڈ کھالی کر دیتا اے پرمان گرمت وچ ہے پاہی گردہ صاحب لکھ دے پاگت وڈا راجہ جنک ہے گرمک مایا وچ ادسین دیو لوک نو چلیا گنگن درو سوا سکھ بسین جم پر گیا پکار سون لکان دی پکار سون کے گیا اے لوک تڑف رہے نے کیوں بھئی ہو کہنا جی حجی ترتی تو مر کے آئے نے کرم ایسے نے سجا مل رہی یا رو رہے نے تے اس دن پھر جنک نے کیا شڑ دے سارے تے اگوں ترمرا جواب کی دن کہیں دے سب نا دی کر بند کھلا سی ترم رائے نو آکھے اون سب نا دی کر بند کھلا سی کرے بین تی ترم رائے ہوں سے بکٹھا کریا بنا سی تے پھر ہن جہنک بولے کہنے کہ میں شڑنے ترم رائے دس وہ کہنا جی پاگتی نہیں ہے کہہ دے لہے میں اپنی پاگتی گینے رکھی گینے ترین ایک نام پپا نال کرے نیر جاسی پا سنگ پاپ نہ پجنی کٹیں سلک گلوں جم فاسی موقت جگت نہ ویدی داسی دجہ پرمان سنیں پگت پرہلا دی لاج رکھی ہرناک شما دیا گیا ترتی ہوتے سا سنگتے جے بانی نے کسے نو پاپی کہا نا تے اجامل نو کہا جا ہرناکش نو کہا دشت کہکے جدو ہرناکش ترتی توں گیا تے پرہلا د پوچھ دے رب نو کہنا جی کی منیا میرے پیو دا رب نے کی بننا کی سی انہیں بڑے دشت کرم کی تے تے رب شریک بن کے بے گیا میرا تے رب نے کیا انہوں تے ہنویو سجا ملنی سی تے پرہلا دنے کیا پھر میری پاگتی دا کی فیدہ میرا پاگت ہون دا کی لاو ہے جے انہوں جنہ چپوان ان کے پرہلا داستوں کی چونے ان کے پاگتی دا لاو تا تہاں ہے دنیا کلے پاگت پرہلا دنوں موقت نہ کبھے جے پاگت دوجیا نو موقت کرن دی سمرتھا رکھ دے او دیا کلہ دا بھی ادھار ہونا چاہی دے کہیں دے رب نے پھر بادا کر کے کہا جہاں تیریاں اکی کلہ اجاد ہو گئی تیریاں اکی کلہ دے بجرگ موقت ہو گئی یہ گرو گرنس ہے مہرائی دی بانی میں چاہیا پرہلا د جن کے اکی کل ادھارے کسے پاگتی والے دی کتی اردھاس سا سنگت کسے دے ادھار وچ سہائی ہو سکتی ہے کتی ہوئی اردھاس رب دی درگاہ بے جامنی بن کے پہن دی ہے اس لئے سا سنگت آ اپنے اردھاس کرنو آستے بیٹھے دوجی گل سنساری طور تیرے ریستے دی گل یہ سا سنگت ریستے رب ور کے سنسار نے سنو دیتے دے گرو گرنس ہے مہرائی دی بانی پڑھے ہو سب تو اتم ریستا ماں دا جہاں پیو دا تسی پڑھے لکھے بیٹھے ہو کوئی بندہ بھی توڑے چوں کہہ سکتے ہیں میرا کوئی چاچا نہیں کہہ سکتے ہیں ہو سکتا پیوک اللہ ہوگے ہیں کوئی بندہ کہہ سکتے ہیں میری کوئی ماں سی نہیں میری کوئی پوہا نہیں میرا کوئی ماما نہیں کوئی کہہ سکتے ہیں ریستے کلے بھی ہو سکتے ہیں پر دنیا چاہیتاں دا کوئی بندہ نہیں جیڑا ایک گھلکہ بھی میری کوئی ماں نہیں میرا کوئی پیوہ نہیں ہے دم میں ریستے سدھے رب تو ملے نے تائیوں صاحب نے کیا گردیو ماتا گردیو پتا یہ ریستا کنا وڈے پیوہ دا سا سنگت یہ ٹھیک ہے بندیاں کل جنی دیر کارج بزرگ رہی دینا پا قدر نہیں کر دے جدوں کروں کوئی بزرگ چلیا جاندے وہ دے سریر کر کے جان تو باد قدر پتا لگ دی پیوہ دی قدر کی ہے سجنوں اے سچ ہے پورا پینڈ پورا لگتا پوری دنیا پت دے خلاف ہو جائے جے پتنال ہر اکڑ بیچ کوئی کھڑے آ رہی دا تے پیوہ کھڑے آ رہی دا یہ دنیا دے اندر ریستا سا سنگت پت تی دے نال جے کوئی کھلو سکتے وہ سا سنگت ماں پہ وہ کھلو سکتے ماں تے پیوہ برگا دنیا جو کوئی پیار نہیں دے سکتا یہ بہت بڑا ریستا رب نے دیتا ہے ایک اتحاس پرمان میں کمانگا شریگرو نانکس ہے مہراج جی اندی عمرنا پندرہ سوڑا ورے اندی جوانی چپہ رکھ رہے نے پتا جی نے کہا چلو کوئی کاروور کارکا کارکا وی راجتپن دیتے پتا جی نے تسی تے ہاتھ سن دے ہو سچا سودہ کاراندہ چول کھانے دی جو بے جدوں باپس آئے مردانے دس دیتا سب کوئی شکاہ دیتا جی پوجن شکاہ دیتا پیسے بند دیتے تے گسے بج پتا جی نے کی کیتا ایک تھپڑ کٹ ماریا گرو نانکس ہے مہراج ساس سنگت ہونا دو چیزہ نوٹ کرے ہوں اپنے گرستی بیٹھیں پتہ تھی ہی ہمارے پیوہو نے ہاتھ چکے تھپڑ ماریا تانی شریگرو نانکس ہے مہراج دے جدوں دجہ تھپڑ مارن لگے ایک دم پاجکے سم نے پہن بیبے نانکی آگئے پیوہو دے ہاتھ ویچ تاکت نہیں اپنی تیوتے تھپڑ مار دے تسیبی تیہاں والے بیٹھے ہو پیوہو اپنے پتہ دے تا تھپڑ مار دن دے پر کسے پیوہو دے ہاتھ ویچ شکتی طاکت نہیں وہ ساس سنگت اپنی تیوتے ہاتھ چکے بڑا اکھیک پیوہو آس دے پتہ دے مار سکڑ دے جدوں دجہ تھپڑ چکے بیبے نانکی سم نے آگئے ہاتھ ویچ تاکت نہیں ہوں دھپڑ مار سکڑ روک گئے تے شریگوری نانک سے مہرائی نو پیہار نل کلاوے ویچ لے کے بیبے باہر لے گئے تے ساس سنگت سب کجنا گلی ویچ کھلوٹے لوکاں وی ویکھیا پاہی مردنے وی ویکھیا شامہ نو پاہی مردنہ بولے کہنے مہراج آج پتہ جی نے چنگا نہیں کیتا تا مہراج تو انو سارے رب مندے ساڑے واسطے تسی رب ہو راہ بلہار تلونڈی دا نوہاو تو انو متھا دیکھ دا رب مندے آج پتہ جی نے سارے ہیں دے سم نے تھپڑ مارے ہیں مہراج تو انو برا نہیں لگا گرونانک سے مہراج تو انو برا نہیں لگا شریگوری نانک سے مہراج مسکرات کے کہنے نہیں مردنے آج میں نو رتک مہتر بھی برا نہیں لگا میں نو رتہ پر بھی برا نہیں لگا مہراج کیوں تسی تا رب ہو راہ بلہار تو انو پوچھ دے اسی پوچھ دے مہراج سب دے سم نے پتہ نے تھپڑ مارے ہیں برا کیوں نہیں لگا مہراج تو انو تا لوگ رب کہن دے پاتشاہ نے ایک گل بڑی پیاری کہیں کہیں دے مردنے آج اے ٹھیک ہے دنیا رب کہن دی ہے پر شاید آج ایسے لئے اے تھپڑ بجے ہے دنیا نو دسنا سی دنیا دے لوگ کو جے پیور رب دا بھی ہووے تھپڑ رب دے بھی مار سکتے ہیں پیور دی اینی وڈی ہس دی ہے جے جے پیور رب دا بھی ہووے تھپڑ رب دے بھی مار سکتے ہیں پیور دی اینی وڈی شکشیت ہے سا سنگت تاییوں گروہ راہم داس مہراج نے کہا سب تو وڈا پاپ پتہ گیڑے ہیں اپنی جنم دینے مالے ماں پیو نہ چگڑا کر کدے چگڑا نہ کرے ہو انہی تو نو پالے ہیں کہے پوت چگرت ہو سنگ باپ جن کے جنے بڈیرے تم ہو تین سے چگڑت پاپ سا سنگت اپنے ماں پیو نو چگڑا کرنا سب تو وڈا پاپ ہے پیو نو انہا دکار ہے پوت پاہمیں کنہ وڈا ہو جائے خود آپ پاہمیں پوت پاہمیں پتہ مڈا ہو جائے سا سنگت تا ہمیں پیو تھا پڑ مار سکتے ہیں پیو دی اینی وڈی ہس دی ہے پیو دا انہا وڈا رتب ہے دنیا دینا خیر یہ بھی سچ ہے تینہا واسطے پاہمیں ٹھیک ہے پراہ پر جائیں لکھ پیار کرنا پانک رستی بیٹھے ہیں تینہا واسطے انہی در پکے این لگ دے نے جمیں سا سنگت سب کچھ انہا واسطے اپنا ہو بے جتن پیو چلیا جاندہ ہے نا اتن تینہا نو محسوس ہندہ ہے این لگ دا جمیں بہت بڑی میری تیر ٹوٹ گئی ہو گئے ہر گل ہوتے تی دے نال کھلون وڑنا پیو ہے شے میں پاتشاہ نے خود رسنا تو کہا سی پنجا پترہ نو سا سنگت شے میں پاتشاہ دے کار پانچ پتر ہوئے ایک تی ہوئی اتھے پاتشاہ نے پنجا پترہ نو نہیں کہا تُسی میں نو جانتوں پیارے ہو جدو گل تی دی آئی نا شے میں پاتشاہ نو کہنا پہ گیا سن پتری پرانن تے پیاری تُو میرے پرانہ تو بھی پیاری ہے پیو واسطے تی پرانہ تو بھی پیاری ہے تیاں پکے آن دیا نے جننی دیر ماں پیو بیٹھے نے سا سنگت انہوں لگ دے میرا کار رہے اپن دنیا جو کوئی بھی گل کرنی ہوئے نا آمی بندہ کئی دن ہے تیرے پیو دے اتھے کہن دے آگے پیو دی ادنی وڈی چیز ہے ہستی ہے سنسار ویچے سا سنگت تیاں پکے آن گیا جننی دیر ماں پیو بیٹھے انہوں لگ دے میرے پیو دا کار رہے میری ماں دا کار رہے بہت وچے لکھ پرہا پر جہنیا ماں پیار کرن پر یہ حقیقت ہے ماں پیان دے جہان تو بھاد تیاں نو این لگ دا اج کار پر آیا ہو گیا جدن ویائی سی میں ادھن پر آئی نہیں اج پیو مکہ آج پر آئی ہوئی اس سنسار دے رشتے نیسا سنگت انہ رشتے انہوں نبونا وی گروہ نیسا ندسے شیم پاتشاہ تانگرو ہرگبینس ہے مہراج پاتشاہ گیارہ سال دی عمر سی جدن پتہ تانگرو ارجن دے مہراج شہید ہو گئے تے جدن شیم پاتشاہ پتاں والے ہو گئے ساس سنگت پتر تھی یہاں ویائی دیتے وڈے ہو گئے ادھن پاتشاہ نو ایک کٹا پی آ تان جننی ماں ماتا گنگا جی شریر شڑ گئے جدن بابا بکالہ سا جل پر واق کرنے لگ گئے نا شریر تے شیم پاتشاہ نے اپنے مہاں دی ارثی نو مڈا دیتا یہ تے ہاس کہن دے گرو ہرگبینس ہے مہراج دی اکھاں ویچ دو ور اتھرو آئے نے ایک باب بھڑا ساو دی ارثی چکن لگ گیا باب بھڑے دی چکھا نو اگ دین لگ گیا تے ایک ساس سنگت مہاں گنگا دی ارثی نو مڈا دین جدن اکھاں چی جہل پر گیا نا سکھاں پوچھے مہارت اسی تاں گروہ ہو مہارت اسی کیوں روپ ہے پاتشاہ نے کہا آج او ترتی تو چلی گئی جنہیں ہر وقت میرا پلا لوچے ہے ہر وقت میرے پلے لی ارداس کی تھی ہر دکھ ویچ جے میرے نال کوئی چٹہان بان کھلوتا رہا وہ میں نے جنم دین والی ماں کھلوتی رہی ہے جدن ساس سنگت سنساری طورتے ماں جہاں پیودہ آسرا چلیا جاندے او دن وڈے وڈے بندے ہل جاندے سنو پاتشاہ نے یہ ریستے سمجھائے نے پائیں رب نہ روز نہیں کرنا کہ کیوں ہو گیا پر انہوں نے کیتے پر پکار جرور چیتے کرنے نے اج جا پاں اس پیاری روح دی یاد ویچ بیٹھے ہیں جنہوں نے لمبا سمجھتے سیون بھائی اور جدو میں نے بچی سٹی دس رہی سی نا آخری سین تو میری سورت دے سب نے اس سین آ رہا سی جنہ گرمک پیاریاں دا میں اس طرح ایک انتم سماں بکھیا ساس سنگتونا جندگی دے تھائی تی ورے میری اکھان دے سامنے گروکار سیوا کر دے رہے کچھا سی گروکار رونی آپ سیوا کرنی کئی 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 تے آپ آ کے لوکانو کراں جو کرنے لوکان برا بھی کہنے کئی ور کہنے کے تاں کرو بھیل ہے دو جیانو بھی نہیں ٹکن دن دا پر ساس سنگتونا بڑی سیوا کمائی جتو انہوں نے انتم سماں آیا نا انہوں نے دم میں پتر نوہاں پروار پوتے کول بیٹھے سی یہ سب کچھ اکھانال وکھن دے نال ہویا ساس سنگت جدو انتم سماں آیا نا تو انہوں نے اک کوئی واج کے سارے آنوں میرے نال رال کے نا واہ گردہ سمرن کر تے ساس سنگتو کچھو کٹس تائی اٹھائی منت بڑی اچھی اچھی واج ویج جیڑا بجورک پہلاں بہت تیمی واج ویج بیمار کر کے بول رہیا سی جدو انتم وقت آیا نا بڑی اچھی سر بچیں ساف واج ویج نال ہو دا پروار پوتے پتر نوہاں بیٹھے سارا پروار ستائی اٹھائی منٹوں نے سمرن کر آیا انتم بلے اچھی اچھی واج ویج واہ گرو واہ گرو انہوں نے چیرہیں سرخ لال ہو گیا جمیں نب جن میں بچے دا چیرہ لال ہندہ اے چیرہ لال ان جمیں سارا سنسار دا دکھتر گیا ہوئے تے ساس سنگت انتم بلے اے جمیں کوئی کھڑکے درگار ہوں جاندہ نا کھوش ہو کے اتنا جھپ دیا جھپ دیا اٹھائی کمنٹ پورے ہوئے اب پہ یہ واہ گرو دی سر اے ہو گئی جمیں سونگ ہے کون سنا بڑی اچھی سر بچوں نہیں سمرن کا ہے ساس سنگت یہ جپن والیاں دی کہانی ہے منہوں بچی ساڑی دس رہی سی انتم بلے اے ڈیڈی جی نے سمرن کی تا پیدا جی نے ساس سنگت ہے یہ بہت پاگاں والیاں روحاں ہونیاں جڑیاں واہ گرو سمر دیاں رب ویس سماج اندیاں نے نہیں پہ بندے دے واسدی گلنی جی اسی کہیے نا میں میں انتم بلے واہ گرو کہنے اپنی مرجین انڈنی تو اسی کیسا کون پتہ کون گا ساگت ہے جی تم گرو ترس کر کے گوا دے اپنی مرجین انہ تھوڑی میں کیسنا میں میں جی انتم بلے واہ گرو جپنگئے ہیں تھوڑی ہونے پہلاں ویہ آس کرو ارداس کرو محراج کینے گھائے گھنے گھنے دہان گھنے تین ہی گھائے جاں کو کرپا تہاری سو سکھیا تانوس جنما نانک تیس والے ہاری آو پیار نال اپنی جپیے انہاں وہاں کتے انتم سوان جدوں آوے نا جاناں اپنے سارے ہیں سنسار بندہ دردہ جرور ہے موت پر ارداس کرو دہتا سنو بھی اوس پیاری روح سردار مرمل سنگ دی وانگ انت ویلے واہ گرو یاد آوے سڑی کٹی سیوہ جننی بھی اسی پاوے ہیں ایمیں بندہ دوا کردہ رہنگا میں انہی سیوہ کیتے ہیں گرو نوں پتہ نہیں یہ تب گرو نوں پتہ ہے وہ انہیں لکھی کنی کنی کٹی ہوئی سیوہ تا ہنکاری چر جاندہ ہے کر کے سیوہ ہنکار کٹی ہو چر گیا تائیوں صحب گرو تیک بہادر مہراج جی نے کہا تیرتھ ورت اردان کر من میں ترے گمہان نانک نیفل جہات تے جن کنچر شنہان کننا کچھ نیفل چلیا جاندہ ہے یہ تب گرو نوں پتہ ہے کہ لکھے ویج کنے یہ کہنا ہے مہراج جناوی توڑے لکھے چاہے نا کرپا کرے ہو انت ویلے سنو ویگرو یاد آوے انت وقت سنو توڑا نامنا وسرے گرہ اکدے بجائی سبنا جیاں کا اکداتا سو میں وسرنا جائی دو کمنٹ پہ آروے جب یہ تان جو اوس بشری ہوئی آتمہ لی اپنا اردحاس کر سکیے جنا سنگتہ کوڑ موائل فون نے کرپا کر کے اردحاس وچ بند رکھے ہو اور اپنی سرط جوڑ کے اردحاس کرے ہو یہ جرور منگنا چاہیے دہ داتا ہے جدو ساڑی انتما اردحاس ہوئے نا مدھو ایسیاں روحاں کر لے ہو جڑیاں جڑیاں ہون مہاراج جو نا دیکھتے جامنی پہ جائے درگاہ ویچے یہ تسی پیارے سجن بیٹھے ہو پنچہت جاکے کھلو جائے نا ٹھانے پانچ بندے ہو کہیں ٹھانے دہرنو ساڑی پینڈ دا بندہ ہونا ہی شڑینا تے سا سنگا شڑینا پہندہ انہوں انہی دنیاوی پنچہ ہے تا دے ویچ پاور ہے جے جامنی دے دے نا جہاں کے نکر دا سرپنچ ہو کہیں دا میں پینڈ دا سرپنچ ہے او دے ہس تھکنا تے سا سنگا جمانت دے نی پہندی ٹھانے جائے او نو بندہ شڑینا پہند ہے تے جے رب دی درگاہ پنچ پر وان ہو جائے تے او دی جامنی پہندے اتھے بھی شڑکا رہا ہو جائے ہمیں تھوڑی لکھیا پنچ پر وان پنچ پر دہان پنچے پاویں درگاہ وان اتھے درگاہ ویچ پنچے سو ہیں در رازان پنچہ کا گورے ایک تیان ساتھ گروہ کرپکن بچے بڑے پیارے نینن ساتھ گروہ پیار سکھی صدق روسہ چڑھ دی کلا بکشن سما سما پتے